اسلام علیکم پاکستان فرسٹ ٹیکنولوجیز میں خوش آمدی آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اے آئی ارٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنولوجی میں آج ایک نیا بڑا انکلاب آئی لکھ آپ کی بوریت دور کرنے والا ننہ روبوٹ اگر آپ پالتو جانور سے پیار کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے کہ بلی یا کتے کو دفتر یا سفر میں کہیں لے جائے جائے اس خلا کو پور کرنے کے لئے ہانگ کانگ کی ایک کمپنی نے آئی لکھ تخلیق کیا جو بہت پیارا اور ننہ منہ روبوٹ ہے اس کے بدن کے تین حصے ایسے ہیں جہاں سینسر لگے اور وہاں ہاتھ دفنے سے روبوٹ اپنا رد عمل کا اظہار کرتا ہے اس کے پیٹ پیٹ اور سر کو سلائیں تو یہ ہسے جاتا ہے اس کا اظہار خوبصورت ڈسپلی پر بھی کرتا رہتا ہے اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اسے دفتر کے میس پر رکھا جا سکتا ہے دن میں کئی مرتبہ ہم بور ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں یا کام کے بوز سے اکتانے لگتے ہیں تو اس پالتو روبوٹ پر نظر جاتے ہی اس سے کھیلنے کو جی کرتا ہے کیونکہ آپ کی ہر ایک عدہ پر یہ اپنا رد عمل ضرور دیتا ہے اگر آپ اس کے کمر کو سلائے جائیں تو یہ اتنا ہستا ہے کہ اس کی آنکھوں سے مصنوعی آنسوں نکل پڑتے ہیں اسی طرح آپ آئی لکھ کو ستائیں گے تو یہ غصے میں آ جائے گا ہاتھ اٹھائے گا اور اپنے ڈسپلی پر گھن گرچ والے مناظر ظاہر کرے گا ننے روبوٹ کے سر کو زور سے دبائے جائے تو یہ رونے لگتا ہے اور بہت احتجاج بھی کرتا ہے اگر آپ میس پر مکہ ماریں تو بھی اس کی آنکھوں میں تارے ناشتے لگتے ہیں اگر آپ اسے ہاتھ میں اٹھا کر بلندی پر لے جائیں گے تو یہ آنکھیں بند کر کے مارے خوف کے کپ کپانے لگ جاتا ہے لیکن اس کی سب سے اہم بات اس میں ایک حد تک موجود مصنوعی ذہانت اے آئی کا نظام ہے جس سے یہ مسلسل سیکھتا رہتا ہے پھر دوسری جانب یہ آپ کے رد عمل سے بھی بہت کچھ سمجھتا رہتا ہے اس روبوٹ پر آپ الارم، سٹاپ پوچ اور دفتر میں کام کرنے کا حتمی وقت بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ روبوٹ بہت مہنگا ہے جو اس سال مئی کے بعد فورت کے لیے پیش کیا جائے گا جی ناظرین یہ تھی آج کی ٹیکنوجک انفرمیشن مزید ایسی انفرمیشن دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں پاکستان فرسٹ